جیرہ سوپ میں صدار و ایمونگ میں روٹی رنگت نمسکار رامرام شبیش آتیوں آپ جڑے ہیں آپ لوگ میٹتا فیسٹوک پیج اور یوٹیوب چینل پر آپ کے ساتھ میں آپ کا ساتھی مون میریہ آس تاریخ ہے اٹھارہ اکتومبر دو جار چوئی سوار ہے شکروار آج کے اس ویڈیو میں ہمیشہ کی بانتی میٹتا کشی اپجبنڈی اور ناگور کشی اپجبنڈی کی فصلوں کے باب آپ کے ساتھ سیر کریں گے اس کے ساتھ ہی بات کریں گے کہ جیرے کے باو میں کتنی رنگت لوٹی ہے کیا انسیڈک سے باو رہے ہیں کتنے آرائیول ہیں اس کے ساتھ ہی بات کریں گے کہ جس پرکار سے مونگ کے باو میں رنگت آئی ہے تو کتنی رنگت ہے کیا آوق ہے تمام ساری جانکری ویورن آپ کے ساتھ سیر کریں گے ویڈیو سرو سے لے کے ان تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کے من میں کسی پرکار کا شوال نہیں رہے اور سبی پرکار کی جان کر یہ آپ کو آثنٹک ہم منڈی کی طرف سے عدیقاری جو باو بولیٹن جاری ہوتا ہے اس کے اکورڈنگ باو بتائیں گے اور منڈے میں پورے دن ہم ساتھ رہ کے بھی آپ کے ساتھ لائیو بولی بھی شیئر کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی آج ہم بات کریں گے اور چرچہ بھی کریں گے ڈی اے پی خات کو لے کر کسانوں کے سامنے جو سمجھے آ رہی ہے کیوں آ رہی ہے کس پرکار سے سمجھا ہے سے نجات مل سکتی ہے کسانوں کو کس پرکار سے اور زیادہ ریعت ملے اور ان کو سمجھے پہ بہائی کے سمجھے خات مل جائے کیونکہ اب ربی کی فصل کی بہائی ہے وہ سروع ہو رہی ہے اور سروع سے ہی جو سروعاتی دور ہے وہاں سے بھی ڈی اے پی خات کی جو قلت ہے وہ اس سے کسان زوج رہا ہے ہمارے دورہ دی گئی جان کر یہ آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو ایک لائک کر کے آگے بڑھئے گا اس سے پہلے ایک تھوڑی چھوٹی چرچہ کریں گے ساتھیوں کیونکہ ربی کی جو فصل ہیں ان کی بہائی شروع ہو چکی ہے اور اب کسان ساتھیوں کو سمجھے پر ڈی اے پی خات چاہیے اس کو لے کر کسان ہمیشہ سروع سے چنچی طرح ہے اور اس سمجھے جس سمجھے بہائی ہوتی اس میں ایک کلت ملتی ہے تو کل سام کو میڈتا سٹی میں ڈی اے پی جو اپ کو ڈی اے پی اس کی رینک پہنچی ہے اور ہم نے ایک اس کا ویڈیو بھی آپ کے ساتھ فیس بک پہ شیئر کیا ہے تو جو یوٹیوب پہ ہمارے دستہ کے ان کے ساتھ جان کر ہی شیئر کر دیتے ہیں میڈتا میں کل جو ڈی اے پی کی رینک آئی ہے وہ پچیسو ٹن کے قریب مال اس میں آیا ہے ڈی اے پی خات اور اس میں اکیسو ٹن ہے وہ ناغور جلہ اور ڈیڈوانا کچھا مر جلے کو الوٹ ہوا ہے باقی چار سو ٹن ہے وہ جیپور جودپور اور اجمیر شکر جلوں کو الوٹ ہوا ہے باقی ہے وہ ناغور اور کچھا مرڈیڈوانا جلے کو ملا ہے اور کسان ساتھی کافی چنتی تھے اور کسان ساتھیوں تک یہ جان کر ہی جرور شیئر کرنا کہ آپ کو ایک آدار کارڈ پر ابھی جو شروعاتی دور ہے اس میں پانچ ڈی اے پی کٹے دیے جارہے ہیں اس کے ساتھی کچھ جگہیں نینو ڈی اے پی اور نینو یوریا دیا جارہا ہے پانچ بیگ پر تو نینو اس کا دینے کا مقصد سرکار کا یہ ہے کہ جس پرکار سے مارا ماری ڈی اے پی کٹے کی خات کی چل رہی ہے تو اس سے کئی نہیں کئی وکرڈ ڈونڈنے کے لیے اس پرکار کا پریوک کیا جارہا ہے دیرے دیرے اس کو لاغو کیا جائے گا تاکہ اس طرح کے جو کٹوں کو لے کر جو مارا ماری ہوتی اس میں کئی نہیں کئی نجات ملے تو جو نینو دیا جارہا ہے اس سے بیز اپسار ضرور کریے تاکہ آپ کا بیچ صحیح طریقے سے اگے اور اس میں فصل میں کسی فرکار کا آگامی جو اگئی کے سمیے کے دکت ہے وہ نہیں ہو اب بات کر لیتے ساتھیوں میٹ تاونڈی میں سب سے پہلے مونگ کی تو مونگ کے آج ادھیک تر بھاؤں کی بات کریں اس سے پہلے بات کر لیتے آوق کی تو مونگ کی آوق کی بات کریں ساتھیوں آج چھے سے ساتھ ہزار بیک کی یعنی کٹے کی آوقتی کٹا پچاس کی پچاس کلوں کی برتی مانی جاری ہے آج جو ایوریز بھاؤں ہے اگر بڑیہ کولیٹی کے بھاؤں کی بات کر لیتے ہیں جو اچھا دانہ تھا گرین تھا اور ساپ مال تھا اس کے بھاؤں کے اگر بات کرتے ہیں ساتھیوں تو آج کی اوپر کے جو بھاؤں ہے سات ہزار چار سو سے لیکے سات ہزار آٹھ سو کی ریج میں خوب ساری ڈیریاں بکی ہے کچھ ایک ڈیریاں ویراد دانہ تھا بڑیہ گرین دانہ تھا وہ آٹھ ہزار کے اوپر بھی کچھ ڈیریاں بکی تیوی نظر آئیے ہم نے لائی بولی کے جریعے بھی آپ کو دکھایا تاکہ آپ کو پوری جانکاری آتھنٹک جانکاری ملے اور آج منڈی کی طرف سے ادھکتم باؤں کی اگر بات کر لیتے ہیں تو سات ہزار چھے سو مدیم باؤں چھے جار سو سے لیکے چھے جار نو سو روپے کنٹل نیونتہ مون کی باؤں کی بات کریں تو ساڑھے پانس ہزار چھے لیکے چھے جار روپے کنٹل بات کر لیتے ہیں ساتھیوں چنہ کی تو چنہ کی ابھی ادھکتم باؤں کی بات کریں تو چھے جار چار سو مدیم باؤں چھے جار دو سو اور نیونتہ مون کی بات کر لیتے ہیں چھے جار روپے کنٹل اور بات کرتے ہیں ساتھیوں سندھی سوہ کی تو سندھی سوہ کے باؤں کی بات کریں تو چار سو سے پانسو بوری کے آج پاس کی آوک منڈی میں نظر آتی ہے بڑیہ جو پھاڑوالا سوا ہوتا ہے اس کے ادھکتہ باؤں کی اگر بات کر لیتے ہیں وہ دس آزار چار سو کے آج پاس ہے مدیم باؤں نو جار دو سو نیون تن باؤں ہے سات آزار روپے کنٹل اور اب آت کر لیتے ہیں شوم کی تو شوم کے باؤں میں تھوڑا سا صدار ضرور نظر آیا کل کے مقابلے دیکھا جائے تو بڑیہ جیسے گرین اور شاپ جو گریڈنگ جیسا مال ہوتا جس میں نکال نہیں ہوتا دانا ہے ہرا ہوتا ہے اس کے باؤں کے اگر بات کر لیتے ہیں ساتھیوں تو آج ادھکتہ باؤں رہے ہیں اس سے پہلے بات کرتے ہیں آوک کی تو آٹھ سو سے ہزار بوری کے آوک ہے ادھکتہ باؤں کی بات کر لیتے ہیں سات ہزار مدیم باؤں چھہ دار چار سو نیون تن باؤں ہے پانچ ہزار روپے کنٹل اور اب ساتھ بات کر لیتے ہیں گوار کی تو آج گوار کے باؤں میں کل کے مقابل تھوڑا ساگ سودات ضرور نجرہ ہے اور آوک کی اگر بات کر لیتے ہیں تو دو ہزار سے بائیس سو تیس سو کٹے کی آوک ہے اور اس میں سے پانچ سو سے چھ سو کٹے میں گوار کے بھی آوک ہے اور اب آوک کے ساتھ ہی جو باؤں کی اگر بات کریں ساتھیوں ادھکتہ باؤں رہے ہیں آج پانچ ہزار دو سو نبے اور مدیم باؤں ہے پانچ ہزار شو نیون تن باؤں ہے چار ہزار نو سو روپے کنٹل بات کرتے ہیں اسب گول یعنی گوڑا جرہ کی تو اسب گول کی باؤں کی باؤں کی باؤں کی باؤں کی بات کر لیتے ہیں تو بارہ ہزار سے لے کے ساڑھے بارہ ہزار کی رینج ہے اور ادھکتہ باؤں ہے تیرہ ہزار شاٹھ روپے مدیم باؤں بارہ ہزار شو نیون تن باؤں اسب گول کے اگر ہزار روپے کنٹل اور آوک کی اگر بات کر لیتے ہیں تو چار سو سے پانچ سو کٹے کی آوک منڈی میں نظر آئیے تارہ میرا عدیق تم باؤ چار آزار نو سو مدیم باؤ چار آزار آٹھ سو نیونتن باؤ چار آزار چھس سو روپے کنٹل بات کرتے ہیں ساتھیوں اب اسالیہ کی تو اسالیہ عدیق تم آئے ہیں بار آزار چھس سو مدیم باؤ ایر آزار آٹھ سو نیونتن باؤ ہے دس ہزار روپے کنٹل بات کرتے ہیں ساتھیوں اب کپاس کی تو کپاس کی چالیس پرتیشت فیٹ ریشیو انسار بہاو دیے جا رہے ہیں لیکن ساتھیوں جس پرکار سے انمان اس بار لگائے تھے اس انمانوں کے وپریت اس بار پرینام آئے ہیں اتوادنی اس بار کافی کم ہوا ہے جس پرکار سے فیٹ آتی ہے اس فیٹ میں بھی اس بار کافی ہے وہ گراوٹ آئی ہے جس پرکار سے جننگ پلانٹوالوں کی گرمانے جنون اس بار نون فیٹ کی جو ہے مانا تھا کہ تیتیس تیس تیس نون فیٹ کے قریب آئے گی لیکن اس بار انتیس تیس بھی نون فیٹ آ رہی ہے جسے باو میں کافی ویریشن آ رہا ہے اور اگر چالیس فیٹ کے اگر بات کر لیتے ہیں ساتھیوں تو آج کے باو رہے ہیں آٹھ ہزار پانسو کے آس پاس نون فیٹ ہوتی ہے وہ سات ہزار سات سو آٹھ سو کے آس پاس بھی رہتی ہے اور اب بات کر لیتے ہیں رائیڈا کی تو ساتھیوں رائیڈا چالیس تیل کے نصر باو رہے ہیں پانچ ہزار نو سو روپے کیونٹل اب بات کرتے ہیں جیرہ کی اس سے پہلے چاہوں گا کہ یہاں تک ہمارے ساتھ بنے میں ہے تو ویڈیو کو ایک لائک کریے گا فیس بوک پیج کو فولو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب جلو کریے گا ساتھیوں بات کر لیتے ہیں جیرہ کی سب سے پہلے آوک کی تو جیرہ کی آوک کی اگر بات کریں آج تو ہزار سے بارہ سو بوری کی آوک ہے اور جس پرکار سے پہلے تین چار دنوں میں جیرے باو میں گراوٹ دیکھنے ہوں ملی ہے کل بھی کافی ڈاؤن تھا لیکن کل کے مقارل دیکھا جائے تو آج دو سو تین سو روپے کا شدار ضرور نظر آیا ہے آج کچھ ایک ڈیریاں پچیس دار کے آس پاس پہنچی ہے لیکن اوسط باو میں اتنا بڑا تیج اچھال نہیں آیا ہے اور اب جس پرکار کی کوالیٹی کے اگر بات کر لیتے ہیں تو کوالیٹی جو بڑیہ کوالیٹی دنہ دبل اے کا دنہ ہوتا ہے بولڈ دنہ ساپ آتا جس میں داری بھی رہتی ہے جس میں اول کنٹین بھی اچھا رہتا ہے ساپ کلین مال ہوتا ہے اس کے باو میں تو آج اگر ساڑھے چوئیس پچیس دار کی رینج میں بکا ہے اوسط باو کی اگر بات کر لیتے ہیں ساتھیوں تیس ہزار سے لیکے چوئیس ہزار کی رینج میں آج جیرہ بکا ہے حلکہ جیرہ ہے وائیس ساڑھے بائیس ہزار تکی بکا ہے منڈی کی طرف سے ڈانہ مہتی ہے پانچ ہزار سے لیکے ادھکتم پانچ ہزار چار سو روپے کنٹل تارہ میرا ہے چار آزار چھے سو سے لیکے چار آزار آٹھ سو روپے کنٹل موٹ ہے چار آزار چار سو سے لیکے ادھکتم چار آزار آٹھ سو روپے کنٹل سرسو یعنی رائیڈہ ہے پانچ ہزار سے لیکے ادھکتم پانچ ہزار آٹھ سو پچاس اس سب گول اگیر آزار سے لکے ادکتہ 3200 روپے کنٹل شوم 55000 سے لکے ادکتہ 6700 روپے کنٹل جیرہ ہے 22000 سے لکے ادکتہ 1200000 روپے کنٹل گوار ہے ناغور منڈی 4800 سے لکے ادکتہ 5200 روپے کنٹل مونگ ہے 7000 سے لکے ادکتہ 8000 روپے کنٹل ساتھیوں میٹت اور ناغور منڈی کے باہر آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں امید کرتا ہوں کہ جان کر اچھی لگی اچھی لگی ویڈیو کو لائک سے جرور کرنا ایک بار پنے آپ کے ساتھ جڑیں گے جب تک جائے جوان جائے کسان